بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹر بارے جی چپٹر نمبر فور میں لائززومز کے بارے میں بات کریں سو لائززومز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا مثلا ہمارے جسم کے اندر میدے کا کیا کام ہوتا ہے یعنی کیا کرتا ہے کہ ہمارے سٹومک کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے سٹومک کچھ پھولا ہے خوراک کو حضم کرتا ہے خوراک کو پڑھ ریکس بھی پھر ہم اپنی بارڈی میں یوز کر سکتے ہیں Osman خوراک کو پڑھ پڑھ ہم یوز جدہ نہیں کر سکتے ہیں سٹومک کچھ کرتا ہے دیچڑ وڈ یعنی یہ کہہ لیں کہ جی گلوکوز بناتا ہے گلوکوز بناتا ہے یا اس طرح کے دوسرے مالکوز بناتا ہے جو ہمارے سیلز کے اندر جاتے ہیں اور پھر ہم انہیں یوز کرتے ہیں سو سٹومیکا کا کام ہے اگر ہم سیلز کی بات کریں مثلا ایک سیل ہے جس کا انسرکچر بار بار پڑھ چکے ہیں تو اس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے اب اس کے اندر کوئی فوڈ آتا ہے اب وہاں پہ یہ فوڈ جب تک ڈائجسٹ نہیں ہوگی یہ یوٹیلائز نہیں ہو سکتی یعنی یہ اس وقت تک استعمال نہیں ہوگی جب تک اسے توڑا نہ جائے اس کے توڑنے کے لیے بیچ میں جو ہمیں چیز ریکوائیڈ ہوگی وہ لائزوزوم ہوگا تو لائزوزوم کو ہم پہلے ہی لمحے کر کچھ کہیں گے تو دے آر سٹومیک او دا سیل یعنی یہ ہمارے کھلیوں کے میدے ہیں یعنی جس طرح ہم ڈائجسٹ کرنے میں یوز ہوتے ہیں سو اب یہ ہوتے کس طرح کے ہیں یہ سینٹس تھا دے ڈیو صحیح کرسچن سینٹس تھا دے ڈیو اس نے 1949 کے اندر 1949 یعنی پاکستان بننے کے دو سال بعد جا کے اس نے کہا جی کہ ہمارے جو سیلز ہیں اس کے اندر ایک ایسا ارگنیلی موجود ہے یا میمبرین باؤنڈ ارگنیلی موجود ہے جو کہ ڈائجسن کا کام کرتا ہے صحیح سو یعنی سب سے پہلے جو ڈسکوری بھی تھی ہو ان بھائی صاحب نے دے ڈیو 1949 کے اندر کی تھی اور یہ بھی کمبلسری تھا صرف یوکریارٹک سیلز کے لئے یوکریارٹک سیلز سی اب ہم اس سے پہلے گولجی اپریٹس بغیرہ یا انڈوپلاسی ملائٹکولوم بغیرہ پڑھ چکے ہیں سو گولجی اپریٹس کیا تھا کہ اس کے اندر انزائیمز آکے سٹور ہوتے تھے کہ انڈوپلاسی ملائٹکولوم تو یہی گولجی اپریٹس بعض دفعہ ایسے ویزیکلز بناتا ہے ٹھیک ہے it is ویزیکل اگر ہم پسلا چیکٹر اگر یاد ہو آپ کو تو اس میں ہم نے ویزیکلز پڑھے تھے تو بعض دفعہ یہی گولجی اپریٹس ایسے ویزیکلز بناتا ہے جس کے اندر انزائیم سٹور ہوتے ہیں they have انزائیم یعنی they have انزائیم اور یہ انزائیمز انزائیمز کس لئے یوز ہوتے ہیں ڈائیجیشن کے اندر یعنی جو بھی فوڈ مٹیریل آئے گا اس کو توڑنے میں استعمال ہوں گے کس طرح مثلا اگر میں اس کو مٹا دوں لائک ویزیکلز وغیرہ کو یہ در میں بنا دوں یہ سل ممبرین ہے یہاں سے فوڈ مٹیریل آئے گا صحیح ہے so it will pinch out فرسٹ ہوئی کیا ہوگا اس کا ایک اندر ایک کوبارہ سا بنے گا لائک یہ فوڈ مٹیریل آئے گا پھر آج سلتا یہ فوڈ آگے آتا جائے گا آگے آتا جائے گا سائٹو پلازم کے اندر آئے گا اور یہ فوڈ اس کا آگے فیوز ہو جائے گا اس کے بعد مثلا یہ جو ان سے تھی یہ چیز فوڈ ہے تو یہ دائجیشن سٹارٹ ہو جائے گا اس کی تو یہ اس نے کیا کیا یہ جو انگلپ فوڈ مٹیریل جو کہ سیل کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پلازمی برین سی جہاں سے فوڈ انٹر ہوا اور آگے آیا اور اس فوڈ کو ڈائجیشن کرنے کے لئے کون موجود تھا لائزوزوم اور لائزوزوم خود ارسل کہاں سے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں گولجی اپلیٹس سے اور اس میں ہوتا کہ ہے ان میں انزائمز ہوتے ہیں تو اس طرح یہ سیل کے ایٹنگ پراسس میں انوالو ہوں گے اسے یعنی یہ سیل ایٹنگ پراسس میں انوال ہوں گے کیونکہ ہم نے اسے شروع میں کیا کہا تھا they are stomach of the cells they are stomach of the cells یعنی یہ اس کو ڈائجیشن کریں گے یعنی جو بھی کمپلیکس فوڈ مٹیریل آئے کا اس کو توڑ کر سمپلیفائی کریں گے جو کہ ہمارے سیل کے لئے یوز ہو سکیں گے stomach oh sorry میں ڈائجیشن لے گیا یہاں پر یعنی یہ سیل ایٹنگ پراسس میں آتا ہے اس کے نام بھی سی طرح بنا مثلا اس میں ایک لائسو اور دوسرا سوما ٹھیک لائسو جنسا لائسو سے نکلا ہے لائسو مین بریک ڈاؤن ٹھیک ہے لائسو سٹینڈ فار بریک ڈاؤن لائسو سٹینڈ فار بریک ڈاؤن یعنی یہ چیز توڑنے جو چیز ٹوٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لائسو اور سوما مین بارڈی سو یہ چیز کہنے ایسا سٹرکچر سیل کے اندر جو بریک ڈاؤن یوز ہو چیز کو توڑنے کے لئے تو اس میں فوڈ مٹھیر زیادہ آتا ہیں یا پھر کچھ ایسی چیز جو کھوڑا کچھ رہا ہوتا سیل جو ہم نے کہا جو سٹومک سیل ہیں توڑتے ہیں تو یہ اس کی ایک کمپریانسل ڈیاگرام ملائک یہ آپ کو نوکلیس مظر آرہا ہے نوکلیس جیرہ فینو پاسمی ریٹکرم ر ای آ دن دیس دا گولی بارڈی یہ کیا ہیں گولی بارڈی تو ہوتا کیا کہ نوکلیس جو ان سے میسیز بھیجتا تھا نوکلیس کے پاس میسیجر آرینی ہوتا ہے میسیجر آرینی آگے ریبوس کے پاس آئے گا ریبوس پروٹین بناتے ہیں اور یہ پھر بھیجے گا گولی اپریس کے پاس گولی اپریٹرز پھر ان کو لوڈ کرتا ہے اپنے ویزیکلز میں ٹھیک تو یہ ہمیں پاس لائززونز بنیں گے ان کے اندر جب انزائیمز آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے لائززونز سو ویزیکلز کنٹیننگ کنٹیننگ ڈائجسٹی انزائیمز ٹھیک ہے جس کے اندر ڈائجسٹی انزائیمز آ جائیں گے اس میں ہائیڈرولیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کیٹلیز ہوتے ہیں مختلف جو کہ توڑنے میں یوز ہوتے ہیں ڈائجسٹی انزائیمز اور انزائیمز ہوتی کیا ہے بھلا آپ کو بتایا پہلے انزائیمز کیا ہوتے ہیں بھلا پروٹینز ہیں ٹھیک ہے انزائیمز بھی پروٹینز نارمل پروٹینز کی طرح یہ بھی بنتے سو دیکھ کنٹین ڈائجسٹی انزائیمز سو یہ سب سے پہلے ہم پاس آئے گا اسے ہم کہیں گے پرائیمری لائزوزوم پرائیمری لائزوزوم یعنی یہ پرائیمری لائزوزوم ہوگا اس کے بعد جب یہ انکمنگ فوڈ مثلا یہ فوڈ آرہی ہے اسے میں لکھ جاتا ہوں یہ فوڈ آئی انڈو سوم بناتی ہے فوڈ آتی ہے یہ بھی فوڈ ہے سو پھر اس کے در کیا ہوتا ہے کہ یہ لائزوزوم آکے فیوز ہوتا ہے فیوز ہونے کے بعد یہ ایکچوال لائزوزوم بناتا ہے جسے ہم سکینڈری لائزوزوم کہا دیں گے یہ کیا ہو جائیں گے سکینڈری لائزوزوم ٹھیک یعنی یہ سکینڈری لائزوزوم ہو جائیں گے سو کیا پراؤسس تھا کہ نگریس کے پاس محسینر آرہنے تھا وہ آیا رائبوسوم کے پاس رائبوسوم نے اس کی پروٹینز بنائیں پروٹینز ہی انزائیمز ہیں یہ انزائیمز بنائیں گے انزائیمز آگے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے گولجی بارڈیز میں گولجی بارڈیز پھر اس کے ویزیکلز بناتا ہے چھوٹ چھوٹے ٹھیک ہے جس کے اندر یہ ڈیجیسٹیو انزائیمز یا ہائیڈروڈیٹک انزائیمز کو لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جا کے فیوز ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ انڈو سوم کے ساتھ یعنی جو بھی فوڈ مٹیل انٹر ہوگی اس کے انڈو سائی ٹاوسیز جو انٹر ہوگی اس کے ساتھ یہ فیوز ہو جائیں گے اور پھر یہ کیا کریں گے اس کی ڈیجیسٹن سٹارٹ کریں گے کیا ہی ہوتی ہے ڈیجیسٹن یعنی یہ فوڈ 2-3 ہوتی ہے اس کو یہ ڈیجیسٹ کریں گے they act like a stomach of the cells یہاں تک ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھائیں مثلا لائزوزوم زون سے ہیں they are ممبرین باؤنڈڈ اگر آپ دیکھیں اس کے لئے کت ممبرین نظر آئے گی ممبرین باؤنڈڈ ویکیولز ہوتے ہیں اسے سمپلی ہم ویکیولز یا ویسیکلز بھی کہہ سکتے ہیں ممبرین باؤنڈڈڈ ویکیولز ہیں دوسرے اس میں اور کیا تھا کہ these ویکیولز contain ڈیجیسٹیو انزامز جیسے ہم ہائیڈرولائٹک انزامز بھی کہیں گے ہائیڈرولائٹک انزامز گولجی اپریٹس گولجی اپریٹس ان کی پروڈیکشن کرتا ہے یعنی میسیجر آرنے آیا گا جس کے پاس انفرمیشن ہے رائبوسومز کے پاس رائبوسومز اس کو ریڈ کر کے انزامز بنائیں گے وہ انزامز آگے ٹرائول کریں گے گولجی اپریٹس کے پاس گولجی اپریٹس لاست میں ہوتے جس کے پاس ہائیڈرولائزز موجود ہوتے ہیں پھر یہ انہیں پیک کر کے آگے بھیجتے ہیں پھر یہ کسی بھی انڈو سوم کے ساتھ فیوز کریں گے اور ڈائیجیشن سٹارٹ کر دیں گے سو یہ ہمارا سیل فیٹنگ تو یہ تین چیزیں آجیں گے میمریین باونڈڈ دیکیولز ہیں ہائیڈولائیٹک انزامز ہیں اور گولجی اپریٹس ہیں جو ان کو ریلیز کرنے کے لئے یوز ہوگا فوڈ کی ایٹنگ کے علاوہ یہ ایک اور مرحلے میں بھی انوال ہوتے ہیں مثل سپوز کریں آپ کو بھوگ لگی ہے آپ کے پاس خوراک نہیں ہے پھر سیلز کو انرجی چاہیے ہوتی ہے سیلز کس طرح گزارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی کچھ پارٹس جو ہیوز میں نہیں ہیں اس کو توڑتے ہیں اس میں سے انرجی نکالتے ہیں یعنی جس طرح آپ کے جیب میں پیسے نہ ہوں تو آپ گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو پرانی چیزیں ان کو بیش کے پھر آپ سمان یا سودہ سلف لے کے آتے ہیں سیمریلی جب سیلز اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشن ہوتا ہے مثلا ہم جب روزے رکھتے ہیں نمزان میں ٹھیک ہے یعنی جب فاسٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سورسز ہوتے ہیں فوڈ سورسز وہ بہت کم ہوتے ہیں ہم آلموسٹ یعنی بداؤٹ فوڈ ہوتے ہیں سو اس ٹیم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سیلز کے اندر جو چیزیں سٹور ہوتی ہیں یا جو ہمارے سیلز کے اندر پرانی چیزیں ہوتی ہیں اس کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیم اس کے نئے پراسس ہوتا ہے جس کو آگے دیٹیل سے پڑھتے ہیں مثلا یہ ایک ایسا سیل ہے جس کے اندر یہ آپ کو اس میں پلازم میمبرین نظر آرہی ہے سب سے پہلے تو گن کے پارس دیکھ لیں آپ یہ پلازم میمبرین ٹھیک ہے سارا سائٹو پلازم بیچ میں وہ آپ کو سینٹر میں نیفلیس نظر آئے گا نیفلیس اور پھر یہ آپ کو کچھ انڈو پلازمی ریٹکولم نظر آئیں گے انڈو پلازمی یعنی اسے پر ایسا میں ری آر لکھ دیتا ہوں پورا نام نہیں لکھتے اس کے صرف ری آر ری آر ری آر ری آر سو ہوتا ہے کہ لیک آر نیوٹریشن ہے کہ آپ کے پاس خوراک نہیں ہے اس کے اندر ایک ایسا ویزیکل بنے گا جو کہ اس کے اپنے پارٹ ہیں مثلا یہ آپ کو مائٹرکونڈے نظر آئے گا پرانا مائٹرکونڈ ہے یعنی ایک اولڈ نان یوزفل پارٹ سے ان سے ہیں نان یوزفل یا جو لیس یوزفل ہوتے ہیں نان یوزفل اورنیلیز جو ان سے ہیں سائلس کی جو اورنیلیز ان کو یہ اپنے اردکت گھیر لے گا گھیرنے کے بعد اسے اپنے اندر لے گا ان کو پھر ڈائجسٹ کرنا شروع کرے گا مثلا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ انزائیمز ہیں یہ جو ریڈ کلر میں ہیں یہ انزائیمز اور یہ انزائیمز پھر ان کو ڈائجسٹ کریں یہ سٹارٹ بریک ڈاؤن اب آئیسا ست دیکھیں یہ انزائیمز یہ آرہے ہیں یہ لائززوم ہے یہ پرائیمری لائززوم پرائیمری لائززوم یہ لائززوم سے انڈو سوم کے ساتھ آکے فیوز ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ڈائجسٹ سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ ڈائجسٹ کر رہا ہے یہاں پہ ڈائجسٹ کر رہا ہے چیزیں آشتا 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 اور اس کے بعد جو ہمیں چیزیں ملیں گی چھوٹے چھوٹے گروکوز مالکوز چھوٹے مالکوز ہوں گے وہ یوز ہو جائیں گی دوبارہ سو آٹ آف اگی میں کیا ہوا کہ جو ہمارے پرانے مٹھیسٹ خاص طور پر ایکسٹرین فاسٹنگ اڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سلس کے لائززوم جو پرانے اورگنالیز ہوتے ہیں جو وارن آؤٹ چیزیں ہوتے ہیں اس کو ایک میمبرین میں بند کریا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ لائززوم جو سا ہے پرائیمری لائززوم جو سا ہے وہ آکے فیوز ہوگا اور اس کو ڈائجسٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا اس طرح یہ ڈائجسٹن کا پراس ہے نہیں اسے ہم سیل فیٹنگ کہتے ہیں خود بخود چیزیں جو اندر کی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور ان میں سے انرجی کو نکالا جاتا ہے یہ تو تھے ان کے فنکشن نہیں ڈائجسٹن کے دنواز ہے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس لائززوم نہیں ہیں پھر کیا ہوگا اپسنس آف لائززوم میں کیا ہوگا اپسنس آف لائززوم لائززوم کا کیا کام تھا اس کی کیا ڈیوٹی تھی کہ السیل کے اندر جو آنے والا مٹیریل ہے یا فوڈ ہوگا اس کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے اس کا کام ساہ ڈائجسٹن اگر لائززوم نہیں ہوگا دائجسٹن کیا ہو جائے گا مٹیریل اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا مٹیریل اندر جمع ہو جائے مٹیریل سٹارٹ اکومیلیٹنگ اکومیلیشن سٹارٹ ہو جائے گی اکومیلیشن آف مٹیریل جسے ہم سٹوریج بھی کہتے ہیں اس کے ویسے کیا ہوگی سٹوریج ڈیزیزز آ جائیں گی اور یہ بہت کہلیں کہ خطرناک قسم کی ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کی کچھ ٹائپس ہم پڑھیں گے بھی اگر لائزوزومز نہ ہوں یا لائزوزومز کے اندر چلیں ایک اور چیز میں بات کرنا لائزوزومز کے اندر انزائیمز نہ ہوں لائزوزومز کے اندر انزائیمز نہ ہوں ٹھیک تو وہ پھر کہو گا ڈیزیشن نہیں ہوگی تو پھر مٹیرل اکومیریٹ ہوگا اس کے لئے ایک اور ڈیاغرام دیکھ لیتے ہیں مثلا یہ سارا پروسیڈر تھا کہ ہمارے پاس شروع میں اسے ڈیاغرام کو تھوڈا چھوٹا کر لیتے ہیں ہمارے پاس کیا تھا کہ رفنڈو پلاس ملیٹکلوم پروٹینز بنا کے بھیجتے ہیں پھر گول جی اپریٹس سیلائزوزومز نکلتے ہیں اور وہ فورڈ بیکل کے ساتھ مل کے ڈیجیسٹ ہوتے ہیں لیکن سپوز کہیں پہر آ جاتا ہے ایک ایرر کہاں بھی آ سکتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ دی این اے ٹھیک ہے دی این اے جو کہ مسئلہ رنے بنا کے مسئل دیکھتا تھا اگر دی این اے کے در میوٹیشن آ جاتی ہے اب آپ کو میوٹیشن کافتے ہیں میوٹیشن کسی کہتے ہیں میوٹیشن میں بیسکلی جو کوڈ ہوتا ہے نا یعنی دی این اے کے در محصہ اے ٹی ٹی جی سی سی اس طرح کوڈنگ ہوتی ہے کہ میں بھی ابھی آپ نے پڑھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے سو یہ چینج ہو جاتے ہیں مثلا یہ اے ٹی ٹی کی جیزہ پر آ جاتا ہے فارجامپل اے ٹی اے جی سی سی سو اس پروسٹ کو کیا کہتے ہیں میوٹیشن سو کسی طریقے سے جو سا کوڈ ہوتا ہے ہم نے کہا تھا نا نیوکیلیس ایک کیا ہوتا ہے آفیس ہوتا ہے قسم کا سیل کا فیکٹری کے اندر جس طرح آفیس نہیں ہوتا سنٹرل آفیس سو اگر اس آفیس میں جو ڈاکومنٹ پڑھیں اگر وہ ڈاکومنٹ خراب ہو جائیں ٹھیک ہے اگر وہ ڈاکومنٹ خراب ہو جائیں گے تو زیادہ بات آگے جو چیزیں بنیں گی آگے جو سارا پروسٹ ہوگا وہ سارا چیزیں ڈسٹراب ہو جائیں گے اسے ہم میوٹیشن کہہ سکتے ہیں سو میوٹیشن کے اندر بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ جو ڈی ای نی سے میسیج آ رہا ہے وہ ہی خراب ہو چکا ہے پھر وہ رف انڈو پلاسٹ میٹکلوں کے پاس ہے گا تو وہ جو پروٹینز بنائیں گی وہ بھی خراب ہوں گی زیادہ بات ہیں انزائیمز خراب ہو جائیں گے اور جب انزائیمز خراب ہوں گے تو ریزائلٹ کے اندر ہمیں سٹوریش ڈزیزز ملیں گے یہ چیز آگے صحیح طریقے سے ڈائیجیسٹ نہیں ہوگی اب ہم اسٹوریش ڈزیزز کی ٹائپس پڑھتے ہیں مثلا کون کسی ٹائپس ہو سکتی ہیں ایک تو ہوگی اس کے اندر آپ کی ٹی سیکس ڈزیز ٹی سیکس ڈزیز میں کیا ہوتا ہے مثلا آپ زیادہ باتہ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ مختلف فوڈ کے پارٹسیوز کرتے ہیں مثلا آپ اس میں کاربہریٹ لیتے ہو پروٹینز لیتے ہو یہ جو مین بیسی بیسی پارٹس ہیں فارجمپل اس ٹی سیکس ڈزیز میں کیا ہوتا ہے آپ لیپیڈز لیتے ہو لیپیڈز آپ کے کس طریقے سے سیلز کے ادھر انٹر ہوتے ہیں اور سیلز کے اندر یہ ڈائیجیسٹ نہیں ہوتی سیلز کس طریقے سے اس کو ڈائیجیسٹ نہیں کر پاتے سیلز کس طریقے سے اس کو ڈائیجیسٹ نہیں کر پاتے سیلز آر آنیبل دائیجیسٹ کس طرح آنیبل ہوں گے کہ سیلز کے پاس انزائیمز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے they are not انزائیمز یا کہلیں کہ جو لیززومز ہیں اس کے پاس لیپیڈز ڈائیجیسٹ نہیں ہوتے تو لیپیڈز کیا ہوں گے سیل کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جائیں گے they will start سٹور into the سیلز اور وہ آہستہ سا جگہ گھیرتے جائیں گے اور اس کنڈیشن کو ہم ٹی سیکس ڈیزیز کہتے ہیں ٹی سیکس ڈیزیز ایسیلز نے سائنٹیس سے دسکاور کیا تو اس میں کیا ہوگا لیپیڈز سٹور ہونا لگ جائیں گے کیوں کیونکہ لیپیڈز کو ڈائیجیسٹ کرنے والے انزائیمز سیلز کے اندر موجود نہیں ہوں گے اور یہ بہت کریٹیکل ہو سکتا ہے مثلا اگر یہ جو سیلز ہیں یہ برین میں لائے کرتے ہوں ٹھیک ہے اگر یہ برین میں موجود ہوں تو وہ برین میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے انہیں نیورانز نے کہا جاتا ہے نیورانز میں جمع ہونے کے بات کیا ہوگا وہ برین کو ڈائیمیج کریں گے اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس طرح ایک اور ڈیزیز ہے جسے ہم گلائکو جنوزز کہتے ہیں سیکنڈ گلائکو جنوزز سپیشلی ٹائپ ٹو جونسی ہے جنوزز ٹائپ ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گلائکو جن ہوتا ہے پارٹ گلائکو جن اب آپ نے پڑھا ہوگا سیکنڈ چپٹر کے اندر کیا ہوتا ہے بلا گلائکو جن کاربو ہیڈریٹ میں آتا ہے کس میں آتا ہے کاربو ہیڈریٹ اور پولیمر آف گلوکوز یہ پرانے چپٹر کی بات تھی ہے گلائکو جن ہے وہ سیلز کے اندر آتا ہے اور پھر اگین سیلز انہیں کس طریقے سے ڈائجیسٹ نہیں کر پاتا یعنی سیلز آر ہے انہیں کس طریقے سے ڈائجیسٹ نہیں کرنا پڑا کیونکہ اگین اس کے پاس انزائمز نہیں ہوتے جو انزائمز ریکوارڈ ہوتے ہیں اور اس قسم کی بیماری کو یا اس بیماری کو ہم گلائکو جنوز ٹائپ ٹو کہیں گے اس کے علاوہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا مثلا آپ کو پتا ہے کہ جو فراغ ہے فراغ کی شروع میں ٹیڈ پول کی سٹرکچر موتے تو اس کی دوم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایسا تھا جو ہی یہ اڈل فراغ بنتا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے صحیح بنایا نہیں جائے گا like this اڈل فراغ ٹھیک ہے اس کے حاضر پنجے ہوتے ہیں اڈل فراغ میں اس کی ٹیل نہیں ہوتی ادھر ٹیل ہے اور ادھر بداؤ ٹیل ہے ادھر آپ کو ٹیل نظر نہیں آئے گی so no ٹیل so یہ ٹیل کدھر جاتی ہے یعنی کچھ کھا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے جو ٹیلز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر لائزیوزومز ایکٹیو نظر جاتے ہیں ٹھیک ہے لائزیوزومز کیا ہو جائیں گے ایکٹیو ہوں گے اور وہ لائزیوزومز ایکٹیو ہونے کے بعد انہیں ڈائجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے انہیں کیا کر دیں گے سیلز کو ڈائجسٹ کر دیں گے so کچھ ایسے دیویلپمینٹل پراسس ہوتے ہیں دیویلپمنٹ کے اندر خاص طور پر فراغ کی بات کی ہم نے کہ اس ڈائجسٹ کے دوران ان کی جو پارٹس ہوتے ہیں they are just digested out ٹھیک ہے انہیں digest کر دیا جاتا ہے کون کریں گے یہی لائزوزومز کریں گے کون سا پروسس ہوتا ہے بھلا یہ اب پیچھے بات کیا ہم نے آٹو فیگی کیوں کیونکہ یہ اپنے ہی سیلز کو دائجسٹ کر رہا ہے آٹو فیگی آٹو مطلب خود بخود فیگی میں دائجسٹ کرنا اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل دیتا ہاں ہمارے بلیڈ کے اندر جو وائٹ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں سنا ہوگا آپ نے جو کہ جراسیم کو کھا جاتے ہیں اور ڈیفنس کے اندر کام کرتے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں کیوں یہ ایک وائٹ بلیڈ سیل ہے اس کے سینٹر میں نیوکلیز ہوتا ہے کہ کوئی بیکٹیریا آتا ہے here is a bacteria تو وہ ان کو کہلیں کہ ڈیجسٹ کر لیتے ہیں کس طرح ڈیجسٹ کرے گا بیکٹیریا موو کرے گا جو جو میں کوشش کرتا ہوں ساتھا ڈائیگرام بناتا جاؤ بیکٹیریا آگے آئے گا بیکٹیریا اس طرح اور اس کے ارد کے ایک ویکیول بنے گا like this ایک ویکیول بنے گا بیکٹیریا اندر آ رہا ہے بھی اس میں ڈینوٹ کرتا ہوں پھر آشتہ آشتہ یہ بیکٹیریا اس کے ویکیول کا پار بن جائے گا اس طرح یہ بیکٹیریا اندر آ جائے گا اور پھر اس میں جو لائزوزومز ہوں گے let's suppose یہاں پہ ایک لائزوزوم ہے یہ لائزوزوم اس کے ساتھ فیوز ہوگا result میں ہمارا پاس بیکٹیریا سارا ڈیجسٹ ہو جائے گا so بیکٹیریا will be kill out یعنی بیکٹیریا ہمارے بلڈ میں آتا ہے کس طرح سے ہمارے بارڈی میں آتا ہے تو آگے ہمارے وائٹ بلڈ سیلز یعنی بیکٹیریا کو انگلف کریں گے اس پراشت کو کیا کہتے ہیں انگلف کرنا یا پھر اس سے دوسرا لفظ کہا جاتا ہے phagocytosis phagocytosis یعنی کوئی ہارڈ مٹریل کو آپ انٹر کرتے ہو انڈو سائٹوسز کی قسم میں آتا ہے یا پھر phagocytosis تو انگلف ہو phagocytosis کے پاس بیکٹیریا اندر جا کے ان کے ساتھ لائزوزومز یعنی یہ انسا پارٹ ہے یہ لائزوزوم ہے جس کے اندرہ ڈائیسٹیو انزائمز ہیں لائزوزومز کے ساتھ فیوز ہوں گے اور وہ اس کو ڈائیجسٹ کرنا شروع کر دیں گے وہ اسے کل کر دیں گے سمپلی it will kill out the بیکٹیریا اور ہمیں اس طرح بیماری کو بچائیں گے اسی وجہ سے ان سیلز کو ہم phagocytic cells کہتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر کیا ہوتے ہیں phagocytic cells تو آپ خود ایسے کہ لیں کہ ایک ایسے ارگنیزم کے بارے میں ہمیں سوچیں گے جو دوسرے کو کھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے بلاس ہی ہوتی ہے جو دوسروں کو کھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں بیکٹیریا سے بچاتا ہے انفیکشن سے مختلف بیماری سے بچاتا ہے سو یہ کچھ اس کے ایکزمپلز تھی جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی اور بہت اچھی ان کی کہہ سکتے ہیں اب ہم اسے روائز کرتے ہیں یعنی ہم نے لائزومز کے اندر کیا گیا پڑھ لیا تو شروع میں ہم نے کس طرح سٹارٹ لیا تو ہم نے کہا تھا کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر کہہ لیں کہ ایک سٹومک ہوتا ہے جو کہ کس لئے یوز ہوتا ہے ڈائجیشن کے لئے سو اس طرح سیل کے اندر بھی ایک پارٹ ہوتا ہے کہ جو خوراک کو ڈائجیسٹ کرے گا اس کو ہم نے کیا نام دیا لائزومز چلیں جی اب لائزومز کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ لگیا کہ فوڈ آئے گا اس کو ڈائجیسٹ کرے گا تو ہوتا ہے لائزومز لائزومز سب سے پہلے جو ڈسکور کیا تھا وہ ڈے ڈیو سائنٹس ڈائنٹین فورٹنین کے در دسکور کیا اس نے اس نے کہا تھا کہ ہمارے سیلز کے اندر کچھ ایسی بارڈیز ہیں جو کہ ایٹنگ کرتی ہیں کھاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے سٹو میکوڈا سیلز اس طرح ہیں تو پھر ان کے فردر ڈیٹیلز آئیں مثلا کیس طرح ہوئی کہ یہ یوکریارٹک سیلز کے اندر پائے جائیں گی سب سے پہلے بات یہ اور یعنی پروکریارٹک سیلز کے اندر نہیں دیکھا گیا یوکریارٹک سیلز کے اندر ہوں گی اور یہ کہاں سے بنتی ہیں گولجی اپریٹر سے بنتی ہیں بہی بہجیبہ اب گولجی اپریٹر کے پاس میٹریل کہاں سے آئے گا اس کے لئے پھر ہم نے نیکس ڈیگرام دیکھی اس میں کیا تھا اچھا یہ پوری چینج اسی نیوکلیس سے سٹارٹ ہوگی یعنی نیوکلیس سب سے پہلے میسنجر آرنے بنائے گا میسنجر آرنے ریبوسومز کے پاس جائے گی ریبوسومز پروٹینز کو لوڈ کر آگے بھیج دیں گے گولجی بارڈی کے پاس گولجی بارڈی اس کا لیزوزوم بنا لیں گے ٹھیک ہے ایک ویزیکل بنائیں گے جس کے اندر انزائیمز کو لوڈ کر دیں گے اب یہ لیزوزومز لوکیٹ کرے گا کس کو ڈائجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ باہر سے فورڈ مٹیرل آتا ہے جو کہ فیگو سائٹوز ہوتا ہے یا انڈو سائٹوز ہوتا ہے انڈو سوم بناتا ہے ٹھیک ہے یہ اس انڈو سوم کے ساتھ جا کے ماش اپ ہوگا مکس ہو جائے گا مکس ہونے کے بعد یہ لیزوزومز بنا دے گا ٹھیک جو ہی یہ ویزیکل بنتا ہے گولجی بارڈی سے اسے ہم کہتے ہیں پریمری لیزوزوم so it is پریمری لیزوزوم this is the first one پھر جب یہ فیوز ہو جائے گا اس فوڈ کے ساتھ جو بھی مٹیرل جسے جو بناتا ہے جو بناتا ہے جو بناتا ہے سو بناتا ہے صحیح صحیح اس کے بعد ہم نے سمری کیا کیا جان لیا ان کے بارے میں کہا یہ ممبرین باؤنڈد صرف ممبرین باؤنڈد صرف ممبرین باؤنڈد دوسرا دیکھ ہیڈرولائیٹک دیجشن کرتے ہیں گتلائیسیز ہیڈرولائیٹک بنتے کان سے گولجی اپیٹر سے کچھ کچھ ایسی ٹرم سے ہمیں پہ پتہ چلتے ہیں اب ہم نے ایک اور کنڈیشن پڑی کہ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روزہ میں ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا ہوتا تو اس ٹیم ہمارے سلس کو کانٹینیوسلی کام کرنا پڑتا ہے جس طرح ہمارے دل دھڑکتا ہے یا ہم سوچتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اس کے لئے سیلس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے سیلس انرجی کہاں سے لیتا ہے کہ اپنے ہی سیلس کو نہیں سیلس ایٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے سیلس ایٹنگ پروسس کو سٹارٹ کرتا ہے اس پروسس کو ہم آٹو فیگی کہتے ہیں سیلس ایٹنگ کو کیا کہا تھا ہم نے آٹو فیگی پھر آٹو فیگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کیا ہوتا ہے یہ ایک سیل ہے اس کے لئے سینٹر میں نیوکلیس تھا باہر یہ پلاسما ایمبرین تھی تو کس طریقے سے سیلس کبال چلتے ہیں کہ ہمیں فوڈ نہیں مل رہے ہیں پھر کیا کرے گا یہ انڈو سوم بنائے گا انڈو سوم کے اندر جو بھی اپنا پرانا مٹیلوں کا پرانا مٹیل ہے اس کو پیک کروائے گا پیک کروائے گا پیک کروانے کے بعد اس کے پر یہ لائزوزوم سوڑ دے گا اس کے اندر آئیں گے اس کو ڈائجسٹ کرنا شروع کریں گے ڈائجسٹ کرنے کے بعد سمپلیفائیڈ ہمیں جو گلکوز مالکوز یا اس طرح چٹے مالکوز میلیں گے جو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اپنا پراسس یعنی جو بھی لیونگ ٹھنگ پراسس وہ کنٹیڈو ہو سکتا ہے بگئے سیلس کے پارٹ آپ کو 3D ڈائگرام میں نظر آ رہے ہیں کتنے اچھے خوبصورت نظر آئی اس کے بعد آگے آتے ہیں اگر لائزوزومز نہ ہو یا لائزوزومز جو انزائمز ہیں یہ ایپسنٹ ہو تو کیا ہوگا ڈائجسٹن رکھ جائے گی ڈائجسٹن رکھ جائے گی تو کیا ہوگا ڈائجسٹن رکھ جائے گی اور اسے ہم سٹوری ڈیزیز کہتے ہیں جب مٹیرل سیلس کے اندر جمع ہو جائے گے مٹیرل اندہ سیلس یہ بیچیز ہے اسے ہم سٹوری ڈیزیز کہیں گے اسے ہم سٹوری ڈیزیز کہیں گے ٹھیک ہے اس کی اگزیمپلز پڑھنے کی کوشش کی ہم نے اچھا اس سے بعد اچھا یہ دیگرام پاد میں ڈسکور کرتے ہیں اگزیمپلز کہتے ہیں سٹوری ڈیزیز کی ایک ہے ٹے سیکس ڈیزیز جس کے اندر یہ ہے کہ لپیڈ سیلس کے اندر آتے ہیں اور وہ سیلس آگے سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا تو اسے کیا کہیں گے اب لپیڈ سٹور ہونے شروع ہو جائے گا کسی بھی انزائم کی اپسنس کی اسے ہم ٹے سیکس ڈیزیز کہیں گے لپیڈ سٹوری ڈیزیز ہو جائے گی اس طرح گلایکوجن ہے اس طرح گلایکوجن سیلس کے درہ انٹر ہوتا ہے لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا تو گلایکوجنوسیس ٹائپ ٹو بن جائے گی اس کے بعد واپس اس ڈائگرام پہ آتے ہیں اس میں اگین سارا پسٹیل کنٹینیو کہ یہ فوڈ مٹیئر باہر سے آتا ہے آگے آکے انگرف ہو کے یعنی انڈو سوم بنائے گا انڈو سوم کے ساتھ لائززوم فیوز ہوگا اور ڈائجسٹن ہوگی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کچھ ایسے ڈائمیش اورنیلیز ہوتے ہیں جو صحیح فنکشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ لائززوم ہو جاتا ہے اسے ڈائجسٹ کر دیتا ہے یہ بھی سکینڈری لائززوم ہے یہ بھی سکینڈری لائزز ہوتا ہے اور پیچھے سے سارا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ٹے سیکس ڈیزیز ہے اس میں کیا ہو جاتی ہے کہ ڈین کے طرح موٹیشن ہو جاتا ہے موٹیشن میں کیا ہوگا جو اصل پیپر ورک ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یعنی نیوکلیس آفیس کی طرح کام کرتا ہے اس میں پیپر ورک ڈسٹرپ ہو جائے گا اور پھر آگے میسینر آرنے غلط بنے گا اگر پروٹینز غلط بنے گا اور وہ صحیح طرح کام نہیں کر پائیں گے تو کام نہیں کر پائیں گے تو یہ وجہ ہوتا ہے کہ سٹوری جیزیز بندے کو یا انسان کو ہو جاتی ہیں اب پھر ہم نے کچھ نارمل پروسس پڑھے کہ جہاں پہ آٹ آف اگی یوز ہوتی ہے مثلا فراگ میں جو تیل کا غیب ہو جانا ہے شروع میں یہ فراگ تیڈ پول ہوتا ہے جس کے اندر اس کے تیل ہوتی ہے پھر آہستہ سر اس کی تیل غیب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ فراگ میں سے صحیح نہیں بنا تو ہم اس ذہن میں رکھ سکتے ہیں فراگ کی تیل غیب ہو جاتی ہے فراگ کی تیل غیب ہو جاتی ہے وہ تیل کے در جاتی ہے وہ آٹ آف اگی کے ذریعے ڈائجیسٹ ہو جاتی ہے یعنی لائزوزوم اس تیل پر ایکٹ کرتے ہیں اس طرح ہمارے جسم کے اندر کچھ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کو مارتے ہیں وہ کس طرح مارتے ہیں مثلا یہ بیکٹیریا کا ہے اس بیکٹیریا کو انگلپ کریں گے یعنی اس کا انڈو سوم بنائیں گے انڈو سوم بنائیں گے انڈو سوم بنائنے کے بعد اس کے ساتھ لائزوزوم فیوز ہو جائے گا اور بیکٹیریا کو وہ ڈائجیسٹ کر دیں گے تو وہ بیچ میں نیل جیستا ہے چھوٹا تو نکلس بنا دیا حالانکہ نکلس بڑا ہوتا ہے لیکن چلیں پھر بھی لائزوزوم نے کیا کیا ہے کہ اس کو ڈائجیسٹ کر دیا سو یہ تھے لائزوزوم کے بارے میں یہ کس طرح ایٹنگ کرتا ہے اور کون کو سی نارمل پروسس ہیں وہ کون کو سی بیماری ہیں اس کے وجہ سے ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہو صحیح کام کرتا ہوا اور کس نے ڈسکوور کیا کیا گا اس کے پراپورٹی سے نیکسٹ ہم مزید ڈیٹیل میں اگلے ارمیرزوزوم پڑھیں گے موسیقا 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 موسیقا